افغانستان میں چونکہ الکفر ملتن واحد آئی نوٹ کر لیجئے افغانستان میں وہ جو عمریس نے کبھی دیکھا تھا ایک خطرہ کے اندازہ کیا تھا اقبال نے اپنی عمریس کی مجزد شورہ کے جو نظم ہے اس میں بیان کیا تھا کہ مجھے اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں یہ شرع پیغمبر تو آشکارہ ہو رہا ہے یہ افغانستان میں چند اسلامیات کام دافذ ہوئے اور امن ہو گئے ہنڈرڈ پرسنٹ ایک حکم سے پوپئی کی کاش زیرو ہمارے ہاں کے بڑے سیکیولر جو ہیں دانشور ہیں علامہ اقبال کے سامدادے ڈاکٹر جاویل اقبال انہوں نے خود کہا کچھ دن رہ کر آئے تھے قابل میں طالبان کی حکومت کی دور میں واپس آ کر دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں تقریب نہیں ہے اور مجھ سے مانا کہ ہاں میں نے کہا تھا یہ بعد میں میں نے پہلے اقباری فستہ تھی پھر میں نے خود محمود سے کچھ کہا آن کھا کہا تھا میں جو حالات قابل میں دیکھ کے آیا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے جاویل اقبال کہہ رہا ہے روشن خیال ترین ہمارے دانشوروں میں سے اور سیکلر زین رکھنے والے کہ میں جو حالات دیکھ کر آ رہا ہوں افغانستان میں قابل میں اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں میں بھی ایسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ ہے وہ خطرہ افغانستان کی سرزمین سے کہ جس کی وجہ سے نائن الیون کا ڈراما رچایا اپنے تیر ہزار آدمی مروائے چار ہزار یہودیوں کو بچا لیا پہلے دن کہا گیا تھا آٹھ ہزار یہاں پر مارے گئے اس کے بعد بتایا گیا نہیں تیر ہزار آٹھ سو مرے ہیں باقی کامے بیالیس سو کھا گیا وہ مالک ہوا وہ بیالیسی یہودی تھے جو اس روز آئے ہی نہیں تھے انہیں مالک تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں پرل ہاربر کے واقعے کے بعد امریکہ جہاں پوری طاقت کے ساتھ آگر کودا تھا بیدان جگہ میں تو امریکن ایڈ سے پرل ہاربر یہ ان کیاں باقیدہ مقالعہ کی چاہے وہ پرل ہاربر انہیں خود کروا کے اور پھر افغانستان پر جو فوج کشی کی ہے اور جو تالیبان کی حکومت کو ختم کیا ہے لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر جو جذبہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ اور ہمارا علاقہ یہ جو پختونستان والا علاقہ سمجھ لیجئے ہمارا بھی جو پختون علاقہ ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑے بسری دانشور شکیب ارسلام نے یہ لکھا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ انہیں بسری ہیں انہیں ہمارے حالات کیسا کیسے اندازہ تھا مہارا علیمیہ صاحب نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے اس نے کہا تھا کہ یہ جو دو پہاڑی سلسلے چلتے ہیں یہ جو ست کہلاتی ہے پامیر کی سطح مرتفع یہاں سے ادھر پہاڑ جا رہا ہے ادھر پہاڑ جا رہا ہے ادھر پہاڑ جا رہا ہے تو ایک ہمالیا ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ایس کی طرف اور ایک کوہندو کش ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ان دونوں کے درمیان جو ٹرائنگل ہے یہ ٹرائنگل کا بیس میں بتا رہا ہوں یہ ان کی کوٹیشن میں نہیں ہے وہ ہے مالکن کا پہاڑ یہ ٹرائنگل بنتی ہے بیس یہ ہے ادھر سے ہمالیا ادھر سے کوہندو کش اس خطے میں جو قوم آباد ہے شکیب ارسلہ کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں اسلام کی نفزیں ڈوڑ بری تب بھی اس خطے میں اسلام کی نفزیں چلتی رہے تو یہ علاقے ہیں ان سے خطرہ ہے اسی لیے یہاں وہ اپنا پورا مضبوط اڈا بنانا چاہتے ہیں ہر سنت ابھی کہا گیا تو ہم کئی جنریشنز تک رہیں گے یہ جنگ تو کئی جنریشنز رہ چلے گی اور یہاں پر نوٹ کیجئے کفر ملت الواحدہ کا ثبوت کیا ہے افغانستان کے خلاف رشیہ بھی ان کی پیٹ تھپکتا ہے افغانستان کے خلاف چائنہ بھی وہ ان کی پیٹ تھپک رہا ہے بلکہ وہاں اپنی فوق بھیجنے کو تیار ہے اسے بھی اندیشہ ہے یہ مستم فنڈمنٹلزم جو ہے اگر افغانستان اور پاکستان کے علاقے سے نکلتا ہے تو سنگھ کیاں جیسا بڑا میرا صوبہ بہت بڑا علاقہ آپ کو تو نہیں یاد ہوگا اکثر کو ہم شروع میں جب پڑھا کرتے تھے روسی ترکستان چینی ترکستان دو ترکستان تھے یہ یہ روسی ترکستان کی سمرکند اور بخارہ جیسے شہر اور یہاں کاشغر اور اقبال نے کہا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر کاشغر وہاں ہے اور وہ مسلم تحذیب کا بہت بلا گہوارہ انہیں خطرہ ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہر حالت میں انہیں جو ہے اپنے قدم جمعائے رکھنے ہیں اور اس کے لیے جو بھی کچھ انہیں کرنا پڑا وہ کرنے کو تیار ہوں موسیقی